پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ چاہے یکم محرم ہو یا یکم جنوری ہو یہ دونوں اللہ ہی کے مہینے ہیں لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہم اپنے ان مہینوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جن کو آج کل ہم اسلامی کلینڈر کہا جاتا ہے حالانکہ یہ اسلامی کلینڈر تو بعد میں بنے ہیں یہ تو لیونر ایئرز تھے یعنی چاند کے بارہ مہینے اور سولر ایئرز جو ہیں وہ بھی پہلے سے چل رہے ہیں جن کو آج کل ہم اسوی کلینڈر کہہ دیتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کے مہینے ہیں سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالی نے واضح فرمایا کہ جب سے اللہ تعالی نے زمین و اسمان کو تخلیق کیا ہے اس وقت سے بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار حرمت والے ہیں وہ بخاری مسلم میں آئے کہ وہ تین کونزیکٹیو ہیں نمبر ون زیقادہ دوسرا زلحجہ تیسرا محرم اور چوتھا جو ہے وہ رجب ہے وہ الگ سے ہے تو یہ بارہ مہینے ہیں چاہے اسوی کلینڈر ہو جس کو ہم سولر کلینڈر کہتے ہیں چاہے وہ ہجری کلینڈر ہو جسے ہم لیونر کلینڈر کہتے ہیں چاند کے مہینے اس کے اوپر آل ایڈی میرے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ریکارڈڈ ہے اسوی کلینڈر اور ہجری کلینڈر کے اعتبار سے جسے شوک ہو تو وہ دیکھیں میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا تو یہ ٹیکس میسج کوئی بھیج دیتا ہے یا کسی کوئی مبارک بات بھیج دیتا ہے تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے بیدت کی کٹیگری میں فال کروایا جائے ہیپی نیوئیر ہو یا کوئی برٹ ڈی منا دیتا ہے تو یہ دینی ایکٹیوٹی نہیں ہے اسلام میں جو دینی ایکٹیوٹی ہے نا اس میں کوئی چیز داخل کرنا یہ بیدت کی کٹیگری میں فال کرتا ہے یا کسی غیر مسلم کی دینی ایکٹیوٹی کے ساتھ ریزیملس کرنا وہ حرام کے کٹیگری میں فال کرتا ہے جس طرح کہ کرسمس ہے یا ہولی ہے یا دیوالی ہے اس کو منانا یہ سپیسیفکلی یعنی دینی ایکٹیوٹیز ہیں اور انہی پہ وہ حدیث فٹ ہوگی جو سن نبی دعوت کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جس قوم کی مشابیت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا تو وہ مذہبی ایکٹیوٹیز میں مشابیت ہے اب یہ برڈے منانا یا ہیپی نیوئر کا میسیج کرنا یہ کوئی مذہبی ایکٹیوٹی نہیں ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ایون کوئی جمعت المبارک بھی کہہ دیتا ہے وہ سعودیہ کے مولوی ذرا اس معاملے میں سخت ہیں ان کو سمجھ ان یہی کہ بیدت کی ڈیفنیشن ہی کچھ اور ہے بیدت کی جو ڈیفنیش آئی ہے بخاری اور مسلم کے اندر جس نے ہمارے عمر میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے ایز دین اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی جو اس کا اصل میں نہیں تھی وہ مردود ہے وہ بیدت ہے جو دین میں چیزیں داخل نہیں ہیں وہ آپ دنیاوی ایکٹیوٹیز کے طور پر جدنی مرضی کریں اس کے اندر کوئی قدغن شریعت کی طرف سے نہیں لگتی یعنی اگر آپ کہیں کہ مسجد کے اندر ائر کنڈیشن لگانا یا مسجد میں کالین بچھانا یہ سب کے سب دنیاوی معاملات ہے اگرچہ یہ دین تک کی سربلندی کا ایک ذریعہ ضرور ہے لیکن یہ سپیسیفکلی دین نہیں ہے یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ نماز پڑھتے وہ نیت کرے کہ اوپر اس کالین کے اور نیچے اس پنکھے کے سامنے اس ائر کنڈیشن کے اگر چلے جاتے ہیں ایروپلین کے اندر تو وہ ایک دین کو سپورٹیف ذریعہ ضرور ہے لیکن وہ دین میں کچھ چیز داخل نہیں ہوئی حاج کے وہی ارکان ہیں جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا یہ دین میں طریقے ہیں اور یہ جو دین میں طریقے ہیں ان کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اچھا طریقہ اچھی بیدت نہیں اس کو اس کا ثواب ملے گا اور جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پہ ہوگا اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا وبال بھی کممائنڈ فارم میں اس شخص پہ ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی کہ جی حضرت صاحب ہی مارا بوج اٹھا لیں گے نہیں نہیں اپنا بھوج اپنے ساتھ رہے گا یہ جو ہیپی نیو ایر ہے یہ دین کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے اگر کسی کو ٹیکسٹ کر دیتا ہے تو ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے مبارک بات کے طور پر ٹھیک ہے اور پھر یہ کہنا جی ایس پی کلنڈر جو ہے یہ کافروں کا ہے اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم اے ڈی بولتے ہیں اب یہ کون سا چلتا ہے اس وقت آج ہے تیس دسمبر 2018 یعنی 2018 اے ڈی اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں اے ڈی کا تو مطلب ہے آفٹر ڈیتھ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد حالکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اے ڈی کا مطلب آفٹر ڈیتھ ہے ہی نہیں ہے یہ خود سے بنایا آپ نے بی سی بی فور کرائیسٹ وہ تو ہے اے ڈی آفٹر ڈیتھ نہیں ہے یہ آفٹر کرائیسٹ ہوتا نا اے سی ہوتا یہ ہے لیٹن ورڈ ہے اینوڈومینی اینوڈومینی کا مطلب ہے ائر آف ڈی لارڈ یعنی ہمارے آقا کی پیدائش کا سال یعنی کرسچن اس کو مناتے تھے اس حوالے سے کہ یہ ہمارے آقا کی پیدائش کا سال ہے عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں یا ان کے نزدیک اسیسینیٹ کیے گئے ہیں وہ 33 عیسوی میں کیے گئے ہیں 25 دسمبر کی تو پیدائش ہے وہ سال جو تھا جس سال وہ پیدا ہوئے تھے وہ ہے ائر آف ڈی لارڈ اینوڈومینی اور اٹھائے گئے ہیں وہ 33 عیسوی میں 33 عیسیٰ علیہ السلام جب ہوئے تھے عیسوی کے اس میں تو یہ اینوڈومینی ہے اب تو اس کو بھی چینج کر کے انہوں نے کر دیا ہے سی ای آپ اگر دیکھیں نیٹ پر گوگل پر دیکھیں تو 2018 سی ای 2019 سی ای آئے گا سی ای کا مطلب ہے کامن ایرہ یعنی جو مشہور زمانہ ہے یعنی نبیوں کو کنسپٹ انہوں نے خارج کر دیا ہے جان بوٹس کے اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں کو تو ای ڈی کا ورڈ یوز کرنا چاہیے کیونکہ اس سال اسلام بھی تو ہمارے ہیں انہوں نے بی سی ای بی فور کامن ایرہ یعنی بی سی جو بی فور کرائس تھا اس کو بدل کے بی سی ای کر دیا ہے اور جو اینو ڈومینی تھا اے ڈی اس کو بدل کے انہوں نے کر دیا ہے کرنٹ یعنی کامن ایرہ سی ای کر دیا ہے تو ہم تو یعنی اس کے اوپر ٹیکس میسیج کو کر دیں یعنی محرم پہ بھی کوئی ٹیکس میسیج کر دیں اس کے اوپر کوئی یعنی بیدت کا فتوہ نہیں لگانا چاہیے یعنی تھوڑا بندے کو حوصلہ کرنا چاہیے ہر چیز کے اوپر بیدت کا فتوہ لگانا اس میں ڈر لگ رہتا ہے کہ انسان جب اس قسم کی فتوہ بازی کرتا ہے تو اس کے اوپر فتوے خود سے لوڑ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ جو ہیپی نیوئیر کے اوپر جو ایکٹیوٹیز پروفارم ہو رہی ہوتی ہیں نا ہم اس کو کتن سپورڈ نہیں کر رہے کہ اگر کوئی کہ جی آتش بازی ہو رہی ہے یا اسی طریقے سے وہ جو بے حیائی کا طفانِ بدتمیزی اکتیس دسمبر کی رات کو برپا کیا جاتا ہے کے دائرے کے اندر اندر جو چیزیں ہوں گی ہم انہی کو حلال سمجھیں گے